السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر ہوں گے یہ محبت کا ایک صفلی عمل ہے اس کو نہائیت ہی مجبوری میں کریں نہیں تو اس عمل سے گریز کریں چونکہ یہ عمل جو ہے ایک صفلی عمل ہے اب اس میں کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کیا یہ مسلمان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دیکھیں اگر ایک لفظ میں اس کا جواب دوں تو کر سکتے ہیں چونکہ اس میں ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ ایسے عملیات اور تعویزات اور نقوش ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو صفلی جیسے ہیں مگر وہ اصل میں صفلی ہوتے نہیں ہیں ان کے ہی کٹیگری میں آتے ہیں ان کے ہی دائرے میں آتے ہیں لیکن وہ اصل میں صفلی نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کرنے سے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا یا اگر دوسرے لفظوں میں کہوں کہ یہ وائٹ میجک ہوتے ہیں جو نہ نوری ہوتے ہیں نہ صفلی ہوتے ہیں لیکن یہ کام صفلی جیسا ہی کرتے ہیں تو یہ وہی تعویز ہے یہ اسی سلسلے سے ہے بہت سارے بھانیوں کی فرمائش تھی بہنوں کی فرمائش تھی کہ آپ کچھ ایسا وظیفہ کچھ ایسے تعویزات بتا دیں ہمیں جو صفلی عمل ہو یا صفلی عمل جیسا ہو تو میں اپنے چینل پر پیور ایسا صفلی عمل نہیں بتاتا جس میں ایمان کو کوئی خطرہ ہو یا اسلام کو کوئی خطرہ ہو ہم اسلام کے دائرے میں رہ کر ہی بتاتے ہیں جو علماء فضلاء اور ان سارے علوم کے ماہرین افراد نے جو بتائے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے ٹوٹکے آپ کو مل جائیں گے جو بڑے بڑے علماء نے لکھے ہوئے اپنی کتابوں میں جنہیں صفلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں بتاتے جو آپ کے ایمان کی اوپر خطرہ ہو ہمارے چینل پر کوئی ایسا تعویز نہیں ہے جس سے آپ کے ایمان کا خطرہ ہو بعض اوقات ایکات دو اگر ہیں بھی تو ہم نے پہلے ہی تعقید کر دیئے کہ اسے صرف اور صرف پغیر مذاہب کے لوگ ہی کر سکتے ہیں اس میں ہم نے بتا رکھا ہے تو جو جس طریقے کے عمل ہوتے ہیں ہم نے اس میں واضح کر دیا ہوتا ہے کہ یہ کون افراد کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک ایسا تعویز ہے جسے کوئی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسے کسی بھی مذہبہ ملت کا ماننے والا کر سکتا ہے اسے مسلمان بھائی بھی کر سکتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ محبت کا تعویز جو ایک صفلی عمل جیسا ہے اسے کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی بلکہ تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی پہلا تو آپ کو سادہ کاغذ جس کی اوپر آپ یہ تعویز بنائیں گے دوسرا بلیک کلر کا پین جس سے یہ تعویز بنایا جائے گا تیسرا مٹی کا ایک گھڑا گھڑے یا سوراہی جسے بولتے ہیں گھڑا یا سوراہی مٹی کا ہونا چاہیے جو اس سے پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو اس طریقے سے گھڑے بنے ہوتے ہیں مٹکا گھڑا سوراہی بہت سارے ناموں سے اسے یاد کرتے ہیں گاغر وغیرہ بھی بولتے ہیں یا اپنی اپنی زبان اپنی سببتہ اور اپنا کلچر یہ سب کے زبانوں میں الگ الگ ہو سکتے ہیں مٹی کے برطن جو گھڑے کی شکل میں ہو اس طریقے سے جیسے کہ یہ تعویز بنا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو ایک مٹکی مٹکا جو بھی آپ کو مل جائے جس کا مو بنا ہو ضروری نہیں ہے کہ اتنا اوچھا ہو بہت بھی اس کے اوپر اُبھار ہو جیسے پتیلی کی طرح جو پتیلیاں ہوں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اس طرح بھی اگر تھوڑا سا اُبھار ہے اس کے مو پہ تو وہ بھی مٹکے میں آ جائے گا کوئی ایک چھوٹا بڑا کوئی بھی لے لیں اور اس کے بعد کسی بھی دن آپ اس تعویز کو سادے کاغذ پر بلیک کلر کے پنسے بنا لیں اس طریقے سے پہلے ایسے جیسے بھی آپ سے یہ بن سکے یہ ایک دائرہ بنانا ہے آپ کو ایسے ایسے جیسے بھی مان لیجیے میں بتاتا ہوں گا آپ کو ایسے لینا ایسے اس طریقے سے بھی تھوڑا سا اوپر نیچے ٹیڑا میڑا بھی ہو جائے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے ایسے بنا لینا ہے اور اس کے بعد میں پھر آپ کو اس طریقے سے ڈاٹ لگا دینی ہے یہ کر دینے اور اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے فے اس کے بعد لکھنا پانچ پھر تین بار واو لکھنا ہے یہ بہت پاورفل ہے آپ اسے ہلکے میں نہ لیں یہ چند حروف اور آداد ہیں لیکن یہ بہت زبردست ہیں اس طریقے سے بنا لیں بنانے کے بعد میں یہاں پہ نیچے جو ہے تاویز کے نیچے محبوب کا نام لکھیں اور اسی کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے اس میں ماں کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد میں آپ یہ تاویز بنانے کے بعد میں اس تاویز کو فولڈ نہیں کرنا ہے جس پیپر پہ بنانا ہے چھوٹے پیپر پہ بنائے اس پیپر کو سیدھا اس مٹکی میں ڈال دینا ہے یعنی اس کے اندر ڈال دینا ہے اس تاویز کو بنا کے اس مٹکی میں جو مٹکی کی برتانہ آپ نے لیے ہوئے ایک ہی تاویز بنانا ہے اس مٹکی میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد میں مٹکی کا مو کسی بھی کپڑے سے بند کر دینا ہے اور دھاگی وغیرہ سے کر کے جیسے بھی اس کا مو جو ہے آپ کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے مو بند کر دینا ہے اور اس کے بعد میں اس مٹکی کو دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یا تو اسے آپ بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں یاد رہے پانی بہتا ہوا ہونا چاہیے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں یا تو پھر آپ اسے زمین میں گڑھا کھو دیں اور اس گڑھے میں ڈال دیں اس کے بعد پھر اس کا تمہشہ دیکھیں انشاءاللہ جس کے لئے آپ نے کیا ہے اگر مقصد جائز ہے شادی وغیرہ کرنے کا ہے تو سامنے والا بندہ شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا اس کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ اس کا رہنا مشکل ہوگا اور یا ہزبین وائف کے لئے کرنا چاہے ایک دوسرے میں پیار محبت کے لئے تو بھی کر سکتے ہیں یا کسی اجنبی شخص کے لئے کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں اس عمل کی اجازت سب کو ہے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ تھا ہمارا مختصر سا عمل اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو آپ اسے ہمیں بتا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پانی میں ڈال دیں دوسرا یہ اسے زمین میں گڑھا کھو دیں اور گڑھا کھو دیں زمین میں دفن کر دیں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ زمین میں گڑھا کھو دیں دفن کر دیں یہ دو صورتیں ہیں اس کو کرنے کی یہ کر لیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ